اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم ام آباد ربنا زدنی علمان ربنا زدنی علمان ربنا عشرہ لصدری ویسرلی عمری وربنا تقبل من نائنگانت السمیع العلیم بسد کے خیر ای خلق ای محمد ای و اہل بیت ای و غو سہی و مرسد ای و سلم بارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہم لوگ کچھ اللہ والوں کی باتوں پر گوھر خاؤز کرتے چلتے ہیں اب تھوڑا دل کو تھوڑا سائٹ رکھ کے دیماغ پر زور ڈالے لیں اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو دل کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا اب دماغ پر زور ڈالیں گے ہم لوگ اور زور اس طریقے سے ڈالیں گے کہ جس طرح سے ابھی ہم لوگ یومِ ولادت مولا علی منا رہے ہیں تو یومِ ولادت منایا ہم لوگوں نے جشن منایا لنگر تقسیم کیا منقبت پڑھے جلوس اجلاس جو ہو سکتا تھا ہم لوگوں نے کیا نظر و نیاز بس کیا اب کوشش یہ ہے ہماری کہ مولا علی کے کچھ قول کو بھی ہم لوگ مولا علی کے تو اقوال سے کتابیں بھری بڑی ہیں بہارالانوار ہے نحج البلاغہ ہے اس میں تو ان کے اقوال بلکل بھرے پڑے ہوئے ہیں لیکن کچھ اقوال پر بھی ہم لوگ نظر ڈالیں اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں پر بھی ہم لوگ اور کرتے چلیں آئیے سماد کرتے ہیں مولا علی کے کچھ بات کو حضرت مولا علی کرماللہ و جو شہر خدا جن کی تعریف ابھی سن رہے تھے انہوں نے کیا سکھایا یہ بھی تو سوچنا جب رہی ہے کھلی ہم لوگ علی علی کرتے رہے ہیں اور علی نے کیا کہا سننے نہیں سمجھے نہیں تو جلت ہو جائے اور اکثر اور بیستر ایسا ہو رہا ہے بہت افسوس کی بات ہے زیادہ تر بولنا ہم کو نہیں چاہیے لیکن ہم نے اپنے پرٹکلی لائف میں دیکھا کہ مولا علی کہنے والے لوگ بھی وہ ساری گلتیاں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مولا یہ لوگ بلکل پاک و ساپ ہوتا ہے کیوں نہیں ہے تعلیم کی کمی ہے جس کے وجہ سے صحبت کی پرویلم ہے یا پھر اور بھی کئی وجہ ہوتا ہے چنانچہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمت مسلسل تجھ پر ملتی رہے تو تُو خوصیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت قریب مولا علی کیا کہتے ہیں کہ جب تُو گناہ کر رہا ہے گلت کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے گلتی بھی کر رہا ہے اور بڑے بڑے چیزیں ہو رہی تمہارے سے اور اس کے بعد بھی تم کو جو ہے کیا ہو رہا نعمت تم پر مل رہا ہے پیسہ بھی ایک آنٹ میں بڑھ رہا ہے کوئی پریشانی زندگی میں نہیں ہے ترہ ترہ کا آرام اور سکون ہر طرح سے مل رہا ہے تو مولا علی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خوصیار ہو جاؤ تیرا حساب قریب ہے سخت ترین ہے اللہ یہ بات جب غور کیجئے گا تو بدن کانپ جائے گا آپ کا سیریسلی نہیں لے رہے ہیں سیلی بہت اچھا لگ رہا ہے کیا بھائے مجاک ہے کیا کہا رہے ہیں اس کو جب سنیے تو سہی عرفان بھائے غور کیجئے کہ جب گناہ کر رہا ہے تُو اور اللہ کی نعمت مسلسل تجھے مل رہی ہے گناہ بھی کر رہا ہے نعمت بھی مل رہی ہے تو خبردار ہو سیار تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے مطلب عیمت سمجھ لے کہ تُو چھوڑ دیا جائے گا بہت جلد تمہارا حساب لیا جائے گا اور سخت حساب لیا جائے گا کیوں کہ تُو گناہ بھی کر رہا ہے اور تُو نعمت بھی کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ تم کو ڈھیل دی ہوئے رستی ڈھیلا کر دیا اس لیے تم کو نعمت بھی مل رہا گناہ کرنے کے باوجود بھی اب وہ رستی جب ڈھیلا چھوڑتا ہے پتہ اڑھاو کبھی جب پتہ کو چھوڑتے ہیں تو کتنا چھوڑ دیتے ہیں جب ٹانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو یہ بات جرا سریسلی لیجئے کہ اگر ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں تو گناہ سے توبہ کیجئے اور توبہ نہیں کر رہے ہیں تو گلتی کر رہے ہیں نعمت بڑھ رہا ہے اور گناہ کیے جا رہے ہیں ہیلٹ ہو جائیے کیا ہو جائیے ہیلٹ ہو جائیے بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے آپ پر کہ ہم نے کہا رہا ہے مولا علی کا رہا ہے ہیلٹ ہو جائیے توبہ کیجئے جلد سے جلد توبہ کیجئے جلد سے جلد ہیلٹ ہو جائیے بارگاہ میں جو ہے بارگاہ رب العالمین میں استغفار کیجئے اور وسیلہ اپنے پیر کا لیجئے کہ واقعی ہم نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو ہمارے پیر کے وسیلے سے ہماری گناہ کو بخص دیجئے اور ہم کو مقبول کر لیجئے اور وہ نعمت جو ہم پر فراوانی ہے اس کو بڑھاتے رہے ہیں یہ نہیں کہا رہے ہیں کہ نعمت کو چھوڑ دیجئے نعمت کو بڑھانے کے بھی دعا کر لیجئے اچھی بات ہے لیکن توبہ کرنے کے بعد توبہ بند کر کے نعمت بڑھ رہا ہے اور نعمت کا غرور اور تکبر آپ کو لے ڈوبے گی میری بات کو یاد رکھیے گا اس بات کو ہم کیونکہ اپنے طرف سے نہیں کہا رہے ہیں یہ مولا علی مسکل قصہ شہر خدا فرما رہے ہیں کہ ایسا سسٹم ہے اور یہ آئین قدرت یہ قدرت کا قانون ہے صاحب ایسا ہمت سمجھئے کہ ہم اپنے من سے کہا رہے ہیں قدرت کا قانون سب کے لیے ایک ہے قدرت کا قانون سب کے لیے ایک ہے جی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے قانون بدل جائے گا اس کے لیے قانون دوسرا ہو جائے گا نہیں مولا علی کہتے ہیں کہ انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے انسان کے زبان جو ہے یہ زبان ہے نا ہمارا وہ کیا کرتا ہے آپ کا زبان عقل کا پتہ چلتا ہے اور آدمی اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوتا آئی تو ہم لوگ جانتے ہیں آپ کیسے ہیں آپ موہ سے بولیے گا تو پتہ چل جائے گا نہیں آپ کیا ہیں بولنے کے بعد دن پتہ چلے گا جی تو یہ بات تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اسے جنت کے کم قیمت پر مت بیچنا اس کی وضاحت وجرا سمجھنا چاہیے ہم لوگ ایسا ہی ہم لوگ پڑھ کے نکل جاتے ہیں آتا رہتا ہے بہت سارا واتس اپر فیس بوک ایسے اڑا کے ہم لوگ ایسے ایسے کرتا اس کا ڈلیٹ مار دوتے ہیں پورا موائل صاف ہم تو کتم پورا ہوگا دیکھئے لوگ کوئی آدمیں لکھ کے بھیجا ہوگا کہ کہیں سے جو لکھ کے بھیجتا ہے تو ایسا تھوڑی اپنے سبنا رہا ہوں وہ سب ناجل بلاغا بھارو الاروار وغیرہ 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 سب چیز آپ کو آ رہا ہے تو آدمی سمجھ رہا ہے مویلوہ دن بھر دیکھتے رہتا ہے مویلوہ دیکھ رہا تو کن جب اس میں تو کتاب پڑھ رہا ہے ہی مت سمجھئے کہ ہی موائل دیکھنے والا آدمی غلطے کر رہا ہے ہی مت سمجھئے گا یہ بھولنے مت رہیے گا کہ ہی موائل دیکھنے والا آدمی جو ہے نا غنقار ہے غلط کام کر رہا جی نہیں موائل دیکھنے والے بہت سو لوگ اللہ والے ہیں بتا رہے آپ کو ہم کیونکہ موائل کے اندر بڑی بڑی لائبریریاں چھپی ہوئی ہیں جو آدمی لائبریری نہیں جا رہا ہے وہ موائل کے اندر سارا چیز کر رہا ہے تو ہم لوگ کیا مینٹلیٹی بنا رکھے ہیں موائل کو بس کنارے کٹ بڑھ موائل کو کنارے کٹ بڑھ موائل کو کنارے کرنا چاہیے کس کے لئے جس میں اس میں دیکھ رہا ہے دوردور دور دور سینیما دیکھ رہا لیکن جس کی جس کی دین اور دنیا موائل میں ہے یہ ایسا سمیٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے تو یہ پوری لائیبریری ہے آپ کے پاس آج کے جامعے میں اس کو سیریس نہیں سمجھے مجھاک مجھے یہ پورانے زمانے میں لوگ قرآن مجھد کو ایسے اٹھا کے لے کہ جہاں جاتے تھے آج کیا ہے اگر آپ صحیح معنی میں کچھ صحیح اچھا کر رہے ہیں تو یہ میڈیا ہے نا جی آپ کے پاس تو سب کچھ ہے کتاب سالہ جتنا ڈاؤنلوڈ کرنا سب کر لیجئے تو یہ یہ چیز فرق ہاں مرکز اپ جلیہ مل جائے گی موائل کے اندر چلے جائے گی مرکز اپ جلیہ کے بائیس سو بیڈیو ملیں گے آپ کو دو ہزار سے اوپر بیڈیو بنائے ہوئے ریسرچنگ بیڈیو ملیں گے اس کے علاوہ میں بہت سارے چینل لوگ چلا رہے ہیں فیس بک ہے یہ ہے وہ ہے بہت سا ہم یہ کہا رہے تھے کہ پڑھنا اور سیکھنا یہ ایک ذریعہ ہے آپ کے لئے ہے نبھائے تو تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اسے جنت سے کم قیمت پر مت بیچو کیسے بیچئے گا اب سو دوسر روپے کے لئے اپنا آدمی بیچ داتا ہی مانے بیچ داتا ہے زمیر بیچ داتا ہے وہی تو وہی مولا لکارہ ہے کہہ رہے یا اپنے آپ کو بیچ نہیں ہے تو سو دوسر پانسو کے لئے کیا بیچتے ہو کم سے کام اتنا پر بیچو کہ تم کو جنت ملنے اتنا پر بیچو اتنا پر بیچو کسی چیز پر کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مرنے کے لئے تیار ہیں یا ہم ہارنے کے لئے تیار ہیں یا جو بھی نقصان سانے کے لئے تیار ہیں پورا بیچ داتا ہے تمہارے آوالے کر دیا ہم تمہاری نو کس لئے کم سے کم اعواز اس کا جنت ہونا چاہیے سو دوسر پانسو کے لئے نہیں بیچی ہے اپنے آپ نہیں بیچی نہیں بیچنا کا مطلب سمجھ رہے ہیں بہت ساری بات اس کا اندر ہے بیچنا مطلب کیا کسی کے آگے جھک جانا کسی کا بہت عزت کرنے لگنا آپ صحیح مانوں میں اگر ایمان والے ہیں تو مولا علی کہتے ہیں کہ آپ بڑے لوگوں کے آگے بھی نہیں جھکی اگر آپ کسی کے آگے جھکتے ہیں کسی کے آگے آگے پیچھے ہوتے ہیں چمچا گیری کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں ادھم اٹھنا بیٹھنا کہاں کھلانا کہاں پلانا ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اس کا مطلب آپ نے اپنا جو ہے تین حصہ ایمان برواد کر دیا مولا لکھاتے ہیں کہ جو کوئی کسی مالدار آفیسر دولت مند نیتا کوئی بھی اس کے آگے کیا کرتا ہے جھکتا ہے یا بڑھ کر آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے سر سلام علیکم سر کیا کرتا ہے ایمان زائے کرتا ہے لیکن ہم لوگ جیسے پرستیتی میں جیتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو آفیسر کے آگے ہم لوگوں کو رسپیکٹ کرنا پڑتا وہ ایک مجبوری ہوتی ہے لیکن بلاہ وزر جہاں پر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں پر آپ کو نوکری بچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہاں پر آپ اپنے آپ کو مت بیچیے مت جھکیے اس کے آگے گاؤس پاک نے کر کے دکھایا اسے گاؤس پاک کبھی بھی کسی مالدار کے آگے نہیں جھکے کبھی نہیں اور بھی بہت سے اللہ والے ہوگا ایسے ہوئے ہیں جو اپنے جگہ سے ہلے تک نہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے ہیں بہت بڑا فرق ہے اس کو آپ سمجھئے کہا کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اسے جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا اب ایک واقعہ ہے ہاں فرزان میں آ رہا ہے کہتے چلیں حضرت حسن بسری واز فرما رہے تھے کسی مجلس میں اور حجاج بن یوسف جو لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا منہ اپنے زمانے کا دبانگ میں تھا اور بادسہ بھی تھا ظالم اور جاویر بادسہ اس پر بھی ہماری ویڈیو بنی ہوئے کبھی دیکھئے کہ حجاج بن یوسف کون تھا مروان کون تھا وہ پوری تحقیق ہے اس کے اندر پوری سرچ ہے تو حسن بسری واز فرما رہے تھے کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر حسن بسری رحمت اللہ علیہ ورزوانو وہ حجاج بن یوسف آ گیا اپنے سپاہ سالار کے ساتھ پھوج پلٹن کے ساتھ اور وہ اتنا سن پڑا کی تھا کہ وہ پتہ نہیں کہ اس کو کب قتل کر دے گا کوئی ٹھکانا نہیں آپ جانتے ہیں حضرت حسن بسری اپنے جگہ پر اپنا آواز کرتے رہے ہیلے تک نہیں کہ ہاں ہم جرہ سا ہیل جائیں گے ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور سے یہ کرتے ہیں نا نہیں کرتے ہیں وہ اپنے جگہ پر ہلے نہیں ہم دیکھیں اسی ایسی بات آپ کو سنا رہے ہیں جو ساید تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن یہ باریک چیز کو سمجھئے اس سے ہم لوگ اپنا ایمان ہمیسا بھروات کرتے رہتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہم راک کیا ہوئے ہم تو پکا کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ جی نہیں لا الہ الا محمد صلی اللہ اپنے کا نام نہیں ہے جب آپ نے کہا دیا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی سوا اس کے اب کس کو پوجھ رہے ہیں اس کو پوجھ رہو بچ میں جس کو پوجھو گا شرک ہوگا نا پوجھنے سے مراد کی آسو سمجھئے سمجھ کی بات تو حضر مسری اپنی جگہ سے ہلے نہیں وہ آیا فوج کو کنارے کھڑا کیا وہاں پر وہ بھی کھڑا ہو گیا بہت دیر تک کھڑا رہا یہ رکے نہیں اپنا بیان جاری رکھے پورا بیان پورا مجلس گوھر سے دیکھ رہا باب یہ بادساہ جاری ماں کے بیٹھا ہوا اور بابا تو گھسک نہیں رہے اب جانے بابے کو مار دے گا کیا کرے گا کہ ہم لوگ پر کچھ حکم دے دے گا مجلس کے لوگ جو ہیں وہ تھر تھرہا رہے تھر تھر کام رہے اور بابا جو ہے بلند کہانے کی ارے کیا بات ہے مولا علی کے شیر بیان کر رہے بیان کرتے رہے مسلسل لمبا وقت تا جب بیان ختم ہوا واخردہ وانا الحمدللہ رب العالمین اس سے گھوم کے دیکھے اب دیکھتے ہیں نظر ڈالتے ہیں اور نظر ڈالنا کہ وہ آتا ہے مجلس کے پاس ریسپیکٹ کرتے ہوئے آتا ہے اس کو آتا ہے کہ اے بسرا کے لوگوں تم لوگوں نے کسی مرد کو دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لو یہ حسن بسری مرد ہے مرد وہ جان رہا ہے کہ اللہ حاملہ سے در یہ نہیں رہائی بتاؤ تو جب ہم سب کو در آتے ہیں اب بتاؤ تو جا رہی یہ فقیر ہم سب جلی کو نہ ڈر آتا ارے وہاں مادمت ہے جو ڈر جائیں گے آپ سے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اپنے نفس کی قیمت جنت جنت ہے اسے جنت سے کم پر ہرگز نہیں بیچنا ہم لوگ کچھ مجبوریاں ہوتے ہیں ہم لوگ ڈیوٹی پر رہتے ہیں تو چلیے ازادیکاری لوگ آ رہا ہے تو وہاں پر تو بھائی اسی کام کے لیے ہمیں سارا کچھ اس کے انڈر کام کر رہے ہیں تو وہاں پر ریسپیکٹ کرنا ہمارا واجب ہوتا ہے چونکہ ہماری ڈیوٹی ہے وہ چونکہ ہم تو اس سے اوپر نہیں ہیں پوسٹنگ کے حساب سے لیکن جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کا ریسپیکٹ کیجئے ایسے بھی بلا ضرورت آپ کیوں کسی کے آگے سر نگو ہوئیے گا یہ چیز کو سمجھیں ہم امید ہے کہ میرے کہنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے انسان کا اپنے دسمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کھا گئے کہتا ہے ہم طور سے بدلہ لے چھوڑ دو نہیں کرتا ہے ہرے بدلہ کا ہے لوگے کچھ ایسا کرو کہ ہم سے سوپر ہو جاؤ نہیں ہمارے پچاسی ازار سبکرائبر ہے تم ایسا کچھ کرو کہ تمہارے دو لاکھ سبکرائبر ہو جائے تو ہیسا ہی حرات ہوگی ہم کو کچھ بولنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی لیکن ہونا جانا کچھ نہیں ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں ہوں میں تیس مار کھاؤں میں بارہ کھانوں پندرہ کھانوں تو کچھ کرو کچھ کر کے دکھاؤ انسان کا اپنے دسمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ خوبیوں کو بڑھا دیجی نہیں کچھ اچھا قوالیٹی لائی اپنے اندر کہ دوسرا آدمی آپ سے خود کہتا ہے کہ تو کہاوا تھے ہم لوگوں کو آتے تو آپ سننے ہوں گے گاؤں میں دی کہ ایک چھوٹی لکیر ہے اس کو بڑا کرنا ہے کیسے کھجیے گا اس کے نیچے ایک بڑا لکیر کھج دیجی وہ چھوٹا اپنے آپ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا اس کو چھوٹا کرنے کے کٹ کٹ کرنے اس کو کو فائدہ ہی نہیں ہے ایک لکیر ہے اس کو کٹیے گا تو کو فائدہ ہے چھوٹا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اتنا مٹائیے گا اس مٹوین کرے گا اس کو پرمننٹ مار کرے گا مٹے گا نہیں مٹے گا جو ہو گیا اس ہو گیا جس کو اللہ نے جو پکست دیا وہ ہو گیا ہاں آپ کے اندر میں بس یہی ہے کہ جتنا بڑا وہ ہے اس سے بڑا ہو کے دکھا دیجئے تو وہ خود بہ خود چھوٹا ہو جائے گا اس کو زیر کرنے سے بہتر ہے ہاں خوبیوں میں اضافہ کر دیجئے تو یہ ہم کہا نہیں کہا رہے ہیں مولا علی فرما رہے ہیں کہ انسان کا اپنے دسمن سے انتقام لینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ وہ اپنے خوبیوں میں اضافہ کر دیجئے اپنا خوبی بڑھا دیجئے دسمن آپ کا آئے تھے انسپیکٹر صاحب کہا رہے تھے کہا رہے آپ جو ہے آپ تو کسی کو کچھ بولتے نہیں ہیں مگر دلیل دے دے کر دلیل کر دیتے ہو انسپیکٹر صاحب بول رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہے آپ مجلس میں نہیں جاتے ہیں اور یہ نہیں کرتے ہیں دعوت بھی نہیں لیتے ہیں سب کا لیکن آپ دلیل دے دے کر زلیل کر دیتے ہیں تو کہنے کا مطلب دیکھیں ہمارا مقصد کسی کو زلیل کرنا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی سوچ کو صحیح کریں صحیح کرنے کوشش کریں آپ کی حقیقت آپ کی جو سوچ ہے وہ سمجھ صحیح ہو جائے عوام کی اصلاح ہو جائے جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے مولا لکھا رہے حسین بھائی جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا مخالفت کسی کا ایسے نہیں ہوتا ہے مخالفت کسی کا ایسے نہیں ہوتا ہے مخالفت بڑھ رہی ہے تو سوچئے سمجھئے اچھا مچھلی تو پھسائے ہوں مچھلی کو دیکھئے گا جنہیں سپنیاں باتا پانی ادھر سے آ رہا ہے ادھر اُلٹا جاتا ہے جاتا ہے کی نہیں تو اس کو یہ شوق کہ ہم جو ہے ادھر سے آ رہا ہے اس کا مطلب پانی ادھر جادا ہے چلو ادھر ہی چلو اب جدھر پانی جا رہا ہے تو ندی میں یہ لگتا ہے گوڑا جائے گا اگر دھارہ کا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو آپ بڑے مرکز سے چھوٹے مرکز کا طرف جا رہے ہیں لیکن اگر آپ دھارہ کا ابھی پڑی دنسا میں چل رہے ہیں تو گڑھے سے آپ سمندر کے طرف چل رہے ہیں یہ پروف ہے اس کا یہ ثبوت ہے اگر چلنا ہی پڑتا ہے اسلام آیا تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے لوگ چل رہے تھے ویسے چلے رسول اللہ نے مخالفت کیا نہ کیا کہہ رہے پرانی چیز کو چھوڑو تین سو ساڑ بوت نہیں چلے گا ایسے ادھر نہیں ادھر اب یہ بھی نہیں سمجھ یہ وہاں سے بھی چینج ہوا مولا علی کے زمانے میں سب رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں میں بھی مسلمان میں بھی مسلمان میں بھی مسلمان لیکن کتنے لوگ مولا علی کا ساتھ دی کیوں بھائی کچھ تو ڈیفر کر رہا ہے کچھ تو فرق ہے کہا مولا علی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے دسمان اتنی زیادہ کیوں ہیں مولا علی سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کے دسمان اتنی زیادہ کیوں ہیں رسول اللہ کے تو اتنا دسمان نہیں تھے مولا علیؑ کیا فرمائے آپ نے فرمایا رسول پاک کے دشمن تو سب کافر تھے نا انجان تھے کافر تھے لیکن ہمارا دشمن سب منافق تھے میرا پالا منافقوں سے پڑھا بابو ان کا دشمن سب کافر تھا ہمارا دشمن کافر نہیں ہے ہمارا دشمن سب مسلمانے ہیں کتنی بڑی افسوس کی بات ہے ہمارا دشمن سب کون ہے مسلمانے میرا دشمن ہے وہ کہتا ہے کہ نہ تم غلط کرتے ہو ہم سوائے رسول پاک کے کہانے کے کچھ کیے ہیں آج تک جو رسول پاک نے کہا ہوئی تو ہم کیے ہیں لیکن پھر بھی مسلمان ہم کو سک کے نگاہ سے دیکھتا ہے نہیں کیونکہ بابو کیا کرو گے ہم کو تو سب منافق سے پالا پڑھا ہے اور امام علی مقام کے ان سے بھی زیادہ گمبھی رشتتی سے گزرنا پڑھا کیوں کیوں بھائی اسی وجہ سے مخالفت پیدا کب ہوتی ہے جب بیچاردھارہ کی تبدیلیت ہوتی ہے بیچاردھارہ کی تبدیلی ہوگی مخالفت ہو جائے گی تھوڑی بہت اگر ہو تو تو چلتا ہے لیکن بلکل آگینسٹ ہو جائے تو وہ جنگ و جدال کا روپ لے لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ مولا علی کو بھی لڑنا پڑا امام علی مقام کو بھی لڑنا پڑا نہیں لڑنا پڑا ہاں اکلمند اپنے آپ کو نیچہ رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر زلط اٹھاتا ہے اکلمند آدمی کیا کرتا ہے اپنے آپ کو نیچہ رکھتا ہے اپنے آپ کو آج ہی سمجھتا ہے تو اس کو بلندی ملتی ہے لیکن جو بے کوپ ہوتا وہ کیا کرتا ہے آپ کو بڑا سمجھتا ہے بڑا سمجھئے گا تو جلیل تو ہوئے نہیں کیجئے گا بڑا سمجھئے گا تو جلیل ہونا تو ہیئے نہیں بھائے نہیں غلط کارے بھولی آپی اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو کون کہا رہے ہیں مولا علی مولا علی کے نام سے مجلس نے نبھائے تو کچھ سابق ان کا بھی تو یاد رہنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ دوست بنانا تمہاری کمزوری اگر ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو پتہانے طاقتور ہم لوگ ہیں ہوں گے یا نہیں ہوں تو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن دوستی تو کرنا ہی پڑتا ہے مولا کا قول ہے اس پر ایمان بھی ہے مولا کا قول ہے تو اس پر ایمان بھی ہے کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو کیونکہ تم اس کے ہر ایک آنسو کا کرج چکانا ہوگا چاہے جو بھی ہو کسی کی آنکھ آپ کے وجہ سے اگر نم ہو گئی ہے تکلیف کسی کو آپ دیئے ہیں تو آپ کو چکانا ہی پڑے گا چاہے جیسے چکائیے آپ اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی نے بہت سارے کافروں کو قتل کیا تو اس کے گھر پریوار کے لوگ بھی تو تکلیف بہت ہوا ہو نہیں گھر پریوار اس کے تو کافروں کو بھی تو بہت سارے گھر پریوار کے لوگ ہوں گے ان کے بال بچے روتے ہوں گے ان کی اببہ کو آپ نے مار دیا کتبہ پھلانا لکھانا ہے نا بہت سارے کافر مارے گئے تو ان کو بھی تو تکلیف ہوا ہوگا ہاں تکلیف ہوا ہو لیکن ان کا مارنا بھی بہت ضروری تھا چونکہ وہ اپنے لیے نہیں مار رہے تھے کسی کو اپنے نفس کے لیے نہیں مار رہے تھے کسی کو وہ اسلام کے لیے اسلام کی دفاع کے لیے لوگوں کو مار رہے تھے رسول پاک کے حکم سے اللہ کے حکم سے مار رہے تھے تو جب کسی کو آپ اللہ کے حکم سے مارتے ہیں زیبا کرتے ہیں تو وہ چیز حلال ہو جاتی ہے وہ حرام ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ اس لیے مار رہے تھے کہ اللہ رسول نے اس کو مارنے کا حکم دیا تھا تو وہ اس تکلیف کو آپ مد جوڑی آج کے ہندوستان کے کافی کافی لوگ اس پاتھ کو اس فلسپیہ کو اُلٹا لیتے ہیں کہہ رہے تم تو بھائی جانوروں کو زبا کر رہے ہو تو جانور کو تو تم بہت تکلیف دے رہے ہو کتنا بڑا پاپ کر رہے ہو نہیں اس پر ہم لوگوں نے پہلے بھی کام کیا یہ رحمت اور زحمت کے نام سے ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی تھے کہ بھائی تم کسی کو اگر زحمت دے رہے ہو تو یہ اچھا نہیں کر رہے ہو یہ ایک پرمپرہ ہندوستان کی ہے لیکن کس واقت جس کام کا حکم اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے رہے ہیں اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا تو ویسے حالت میں وہ پاپ ہے لیکن اگر اس کام کو کرنے کے لئے اللہ رسول نے حکم دے دیا تو پاپ کہاں رہا پاپ رہا یہ فلسپی جو ہے اسلام کی ہے اس کو اچھے سے سمجھ مجھے ہندو لوگ آپ کو کہیں گے گوہتیا پاپ ہے پھلانا پاپ ہے جانور کا جیوہتیا پاپ ہے وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں بولی بھائی صحیح بات غلط نہیں بولی صحیح بات درویسوں نے بھی اس کا قدر کیا ہے لیکن اللہ رسول کا جو حکم ہے تو اس کا استعمال بھی ہم لوگ کریں گے آپ لوگ بھی تو بلی چڑھاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں بھگوان کی اچھا سے نہیں کرتے ہیں دیوی دیوتا کے لئے آپ لوگ بھی تو زیبا کرتے ہیں تو کہاں گیا ادھر آپ کا جیوہتیا نہیں ہے کیا ادھر کیسے جیوہتیا ہوگی تو جو جو اس ور سے جوڑ کر کے جس کام کو آپ کرتے ہیں وہ جیوہتیا نہیں تو ہم اللہ رسول سے جوڑ کر جس کام کو کریں گے جانور کربانی ہو یا جو بھی ہو تو وہ بھی تو جیوہتیا نہیں ہو تو یہ سمجھنے کے لئے تیار وہ لوگ نہیں بارحال ہم کچھ سے کوئی مطلب نہیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ مطلب اسلام کی طرف سے پہل کیا گیا بلکل نہیں بلکل نہیں جنگ کا دفاع کیا گیا ایک محول ایسا بنا دیتا تھا کہ اترنا پڑتا تھا مطلب مطلب آپ کو کوئی اگر گھیر لیا تو آپ کو لڑنا مجبوری ہے وہاں پر یہ نہیں یہ بھی تو بجدلی ہے وہاں پر بھی آپ گیر گیر آ رہے ہیں تو آپ ایمان سے جا رہے ہیں پکڑی بات اگر کوئی آپ کو گھیر لیا اور آپ کو بہت لانتان کر کے مار رہا ہے ویسے حالت میں آپ گیر گیر آئیے نہیں جان کی بھی کچھ سے نہیں مانگئے آپ ہاتھ سے مکہ سے کچھ دادا کہا کرتے تھے ویسے حالت میں جب بھی پڑ جا بیٹا تو ہاتھ سے مکہ اگر ہاتھ پیر بھی تم کو باندے تو بھی مت گیر گیر آنا تھوک تو سکتے ہو نا تم اس کے موہ پر تھوک دینا تم تھوک تو سکتے ہو انہیں کی بھئیہ چھوڑ دے ہمیں جے کامی سے کروں نہیں مر دے گا مر دے کیا ہے مرنا جینا کیا ہمومن کے لیے بھائی حق پہ مارے جائے وہ اچھا ہے باتل کے آگے ستر نبو نہیں باتل کے آگے ہر حال میں کہیں نہیں تو ہم لوگ اپتہ کو کر رہے تھے کہ کسی کے آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکا نہ ہوگا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کے بارے میں کہا گیا جہاں پر حق و باتل کی بات ہے وہاں پر تو نہیں چاہتے ہوئے بھی دوسرے کو تکلیف ہوئی رہی ہے اگر وہ کوئی دوسرے راستہ اختیار کر رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی لیکن اس تکلیف کو بھی آپ جو دے رہے ہیں وہ بھی سواب میں لکھا جاتا ہے اگر آپ حق پرہتے ہیں میرے بات سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ جی یہ بات آپ کو اسلامی تواریخ میں بھی مل جائے گی اور مہا بھارت میں بھی یہ بات دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ جو ہے یہ معاملات گزرا ہے ہم لوگوں کے نظروں سے سب کہ جب سری کرس نے حکم دے رہے ہیں تو یہ مت دیکھو کون ہے کیا ہے سری کرس نے کہا رہے ہیں وہی کرو یہ مت دیکھو کہ تمہارے پر دادا ہے کہ چھر دادا ہے تمہارا چچا ہے کہ کون ہے نانا ہے کہ مامو ہے کون ہے کچھ نہیں مارو تیر نہیں تو یہ تھوڑا سا مسئلہ کرٹیکل تھا ہم نے ذکر کیا اور اکثر و بیستر ہم لوگ اس کے علاوہ مولا لی کہتے ہیں کہ زیادہ تر کوسس یہی ہو کسی کی تکلیف نہیں جہاں تک مومن ہو اس سے الٹ ہو جائی جہاں تک بہتر ہو اس سے بچیے بچنے کی کوسس کیجئے کہ تمہارے وجہ سے کوئی ناراض نہیں ہو اپنا جو ہے ماملات لیکن جہاں پر بہت مجبوری ہو وہاں پہ حق کا ہی ساتھ دینا ہے حق کا ہی ساتھ دینا ہے اچھا ایک کبیر داس جی کا ایک دوحہ یاد آ رہا ہے ہم کو آپ کے بھی نظر سے گزرا ہوگا جس کا مفہوم ہم بیان کرتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ روڑ جاتا ہے اور اس کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ روڑ جاتا ہے اور اس سے حالت میں کیا کیجئے کہوں تو جگ روڑھے جھوٹ کہوں تو رام روڑھے سچ کہوں تو جگ روڑھے کیا کرو ویسے اس ترتی میں کیا کریے گا جگ کی پروانی کیجئے گا وہی پر مسئلہ جا کے پھستا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ویسا ویسا دھرم سنکٹ آ جاتا ہے جہاں پر آپ کو دو میں سے کسی ایک کو چننا ہے تو آپ اس کو چنیے گا ظاہر سے بات ہے جو ہمارا ہمیسہ ہمیس کا زندگی ہے ہم اسی کو نہ چنیں گے اس دنیا کی پروانی تو نہیں کریں گے پھر وہاں پر لیکن اگر دنیا کی پروانی کر لیا اور اس کو ناراض کر دیئے تو یہاں سے بھی گیا وہاں سے بھی گیا اس چیز کا خیال وارسی صاحب رکھنا چاہیے کی نہیں بتائی آپ پور نویسواس کے ساتھ سونا سندھے کشتیتی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یقین کامل کے ساتھ اگر آپ رات بھر خراتے مار کے سو رہے ہیں وہ بہتر ہے لیکن آپ سک میں رہیے ایمان ہی نہیں ہو اور رات بھر نفل پڑھتے رہیے تو وہ سارا کا سارا بیکار ہے یقین کامل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے سو جانا عبادت رسول اللہ کے کہنے پر مولا علی سوئے تھے نرات بھر یاد ہے نا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کلام رسول پاک کے بستر پر سویا وہ سونا کتنا بڑا عبادت ہے جرے بتائیے زندگی بھر کی عبادت ایک طرف اور رسول پاک کے کہنے پر وہ ایک رات سونا ایک طرف اور یہ ہم نے کہا رہے ہیں یہ بات حضرت ابو بکر نے کہا دیا رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ حضور آپ تو رسول پاک کے ساتھ غار سور میں رسول پاک کے ساتھ آپ رہے اس وقت ساپ نے بھی آپ کو کٹ لیا تھا یا صدیق ایکبر آپ تو بڑے مرتبے کا مالک ہیں جانتے ہیں حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا کہا کہ میں کیا اور میری خدمت کیا مولا علی کا وہ رات جو رسول پاک کے بسترے پر گزرا اس کے بدلے میں میری کوئی عبادت اور کوئی خدمت نہیں ہے کوئی مقابلہ اس کا وہاں پر رسول پاک کے بسترے پاچھا مولا علی سنے سوئے تھے کیا بلکل ائر کنڈیسن میں سوئے تھے پورا روم بند کر کے نہیں وہ ایسے جگہ پر سوئے تھے جہاں پر دسمن کا حملہ بلکل یقینی تھا چو طرف سے دسمن گھیرے ہوئے تھے اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ رسول پاک ہی سوئے ہوئے ہیں بلکل چاہتے تو مار سکتے تھے کسی بھی وقت ان کو قتل کیا جا سکتا تھا لیکن یہ جان کر کے بھی آپ وہاں پر سوئے ہوئے ہیں بہت اتمنان سے سوئے اس لئے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ اس دن ہم کو پکا یقین تھا کہ آج تو میں مروں گا نہیں ہوئی نہیں سکتا کہ مجھے کوئی مار دیکھ کیونکہ رسول پاک نے کہا ہے کیا سو جا سو جا تو سو جا سوال ہی نہیں کہ ملکل موت آ جائیں اب دیکھئے ایمان کا معاملہ ایمان کا تقاظہ کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتا ہے تو ہم یہ کہا رہے تھے اس یقین کامل کے ساتھ اگر آپ سو رہے ہیں تو وہ عبادت سے اونچی چیز ہے برتبہ بہت بلند حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں ایک آدمی چادر تانکہ سویا ہوا کمبل وڑت کو تھوکر مار کر کے اٹھایا کہا ہے اللہ کے بندے اٹھ اللہ کی عبادت کر تو آدمی اسے چادر کو ہٹاتا ہے کہتا ہے کون سی عبادت کون سالہ ہم نے ترکر دنیا کر لیا ہے اس کے بعد سوئے ہم نے سب چھوڑ دیا ہے اب سوئے عیسیٰ علیہ السلام خاموس ہو جاتا ہے پتہ نہیں وہ کون تھا اس زمانے کا خاجگان جس نے اپنے قطب میں اور مقتبات میں لکھا ہے لوگوں نے اس کو حطلہ اللہ والی لوگ ایسے بھی ہوتے تھے پھر لگ رہا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں کہاں ہیں کون ہیں اسی طرح ساتھ مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے ایک بار کہ وہ مسجد میں تھے مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ ہمارے شجرے میں وہ نقص بندیہ سری سلام میں بڑے بزرگ ہے وہ تو مسجد میں ایک آدمی چادر تانکہ سویا ہوا ہے صبح سے لے کے دوپار صبح میں دیکھا سوئے ہوئے مغرب کے وقت میں نے بھی دیکھا کہ سوئے ہوئے تو اٹھایا ان کو مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہے رہے ہیں اب تو مغرب ہو گیا اب تو اٹھ جاؤ صبح سے تم ابھی تک سوئے ہوئے تم کون ساز نید میں ہو جی نماز پڑھو اٹھو اللہ کی عبادت کرو اٹھ تو گیا ہو اس کے بعد جانتے ہیں کیا جواب دیا بات میری حجب نہیں ہو گئے لیکن تھوڑا یہ چیزیں ایسی ہے کہ تھوڑا ہم کو کانے من لگتا جانتے ہیں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ کس کی نماز کون سے عبادت جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں ہم اسی کے ساتھ تو تھے آپ اس کو عبادت کریے گا نماز پڑھئے گا آپ پکاریے گا وہ آپ کے پاس آوے گا پتہ نہیں اور ہم اسی کے ساتھ تو تھے آپ ہم کو کھا مکام ہو اللہ اللہ اور کوئی آدمی کھاں ہے کیا پتہ آپ کو آپ کو لگ رہا سب ایک کیسے سب ایک آدمی ہیں لیکن سب ایک نیر لگ رہا ہے تو سب ایک یہ ہو گیا ہاں دیکھنے میں سب یہ کیسا لگ رہا سب ایک کیسا ہو گیا رسول پاک بھی دیکھنے میں لگتے تھے انسان تو انسان نہیں تھے ہو انسان نہیں تھے آنا بسرو مسلکوں کیا تمہارے جیسا بسر ہے تمہارے جیسا ہے تمہارے طرح نہیں ہے وہ ایسا کسیف گلیج مٹی والا مٹی کا بساریت کا جھلی ہے بس اسے جانے کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کے طرح ہائی نہیں سب میرا آکے سب سے جدہ تو ہی بتا تو کون ہے خاک ہے یا نور کا تو ہی بتا تو کون ہے بات نکلے گی تو بہت دور تلگ جائے گی چلی آگے بڑھتے ہیں جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے کام ضرور آیا کر کیونکہ وہ اندھیرے میں روسنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روسنی تم ہو بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اتنا مفاد پرستے دیکھو تو کھالی مطلب گھڑی ہم کو پھون کرتا ہے لیکن مولا علیہ کی اس کال سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ کوئی مطلب گھڑی بھی اگر آپ کو کال کرتا ہے نا تو کال ریسیو کیجئے اور اس کی ضرورت کو پورا کیجئے کیونکہ کم سے کم مطلب میں تو یاد کر رہا ہے نا ارے جب کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس اگر کر رہا ہے تو آپ کریئے یا آپ نہ سوچئے کی اچھا کام ہے ہوا تو پھون کیا کام نہیں تھا تو پھون نہیں کرے گا یہ بات ہم بھی کبھی کبھی سوچتے تھے کہ اچھی بات نہیں لیکن مولا علیہ کا یہ کال دیکھنے کے بعد وہ پردہ چاک ہوگی ہے مطلب گلت ہے مطلب سے بھی کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس مولا علیہ کا آتے ہیں صرف ایک ہی صورت میں آپ کو کٹنے کا حکم ہے جب جہاں پر اسلام کا نقصان ہو مرکز کا نقصان ہو وہاں سے کٹ جائے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ گلت نیتوں کے وجہ سے آپ کے مرکز اور آپ کے مسن کو روندھنا چاہتے ہیں تو ایسے حالت میں آپ نہ رشتہ دیکھیں نہ یہ محور دیکھیں اور نہ یہ قول دیکھیں اور نہ یہ سب بات سوچی بلکہ اس کا یہ سوچنا ہوگا آپ کو کہ ان رشتوں سے افضل جو ہے وہ مسن ہے ان رشتوں سے افضل مولا علیہ کا مسن ہے تمام رشتے ناتوں سے اوپر دادا حضور کا ڈیوٹی ہے تمام رشتے داروں سے اوپر صوفیہ کا عظمت ہے اسلام کا پرچم ہے اس لئے اسلام کے پرچم کو کسی بھی رشتے داری کے آگے جھکنے مد دیجئے ہمارے بات کو آپ تک پہنچ رہی کی نہیں پہنچ رہی ہے لیکن تھوڑا ساتھ بہت سے لوگ اس وجہ سے ہم کو بہت متقبیر بہت مغرور بھی سمجھتا سمجھا کیجئے آپ کیا پڑھ کرتا ہم کیا سوچ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ہم کس لئے آپ سے روٹھے ہوئے یہ بھی آپ کو پتا نہیں ہم جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے آپ کو ہم یہ بات یاد دلا دیں حضرت آپ تو ماشاء اللہ بھلے آپ بیاننے کرتے ہیں مگر معاملات کو سارا سمجھتے ہیں آپ غور کیجئے تاریخ کے پنوں میں حضرت ابو بکر نے جب باغی فدق کا معاملہ آیا تو بی بی فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو بیان کرنے کے ضرورت نہیں باغی فدق کا ایک بہت بڑا باب ہے آپ کو ویڈیوز وغیرہ بھی ہم نے بنا رکھے ہیں آپ سنا کیجئے دیکھا کیجئے رسول پاک کی صاحب زادی کو چار گھنٹے تک دربارے اول خلیفہ میں کھڑا رہنا پڑا بچوں کے ساتھ اور وہ باغ فدق مانگتی رہی اور باغ فدق ان کو نہیں ملا کیا ٹھیس پہنچا ہوگا بی بی کو تیرا گور کیجئے اس کے بعد جب وہ لوٹ کر کے آیا روایات میں کتابوں میں آتا ہے حضور حضرت آخری دم تک بی بی فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے بات مہیں کی جارہ سا گور کیجئے تاریخ میں مرکز اپ جلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ریسچ کا کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ کم سکا میکاک سو بزرگ جڑے رہتے ہیں ڈسکسن میں ان پینل پر آپ جانتے ہیں سب لوگ جو جڑے جو نہیں جڑے جڑے ہیں وہ تو خیر نہیں جانتے ہوں گے بڑے بڑے سکورل لوگ ریسچ کرتے ہیں ان باتوں پر اور اس پر ویسے اسلام کو موڑ دیجئے گا جو چاہیے گا سو ہو جائے گا نہیں ہوگا جو رسول پاک کا کنسپٹ ہے وہی مولا علی کا کنسپٹ ہے وہی کنسپٹ امام آلی مقام کا وہی کنسپٹ تمام صوفیہ کا دادہ میم ہندی کا بھی وہی کنسپٹ ہے قسم خدا کی کبھی جودہ نہیں ہوگا کبھی جودہ نہیں ہوگا آپ اپنا منمانی کرتے رہیے تھاک جائیے گا ملامت سانہ پڑھے گا آپ کو اور سہیے گا ہم نے کہا رہے ہیں یہ کنسپٹ ہے کانون ہے قدرت کا ملامت سانہ پڑھے گا زلت سانی پڑھے گی کیوں کہ کنسپٹ ہے رسول سے اگر آپ ہٹتے ہیں تو آپ ظلیل و رسوہ ہو کر رہیے گا کوئی نہیں بچائے گا ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم دعائی کر سکتے ہیں آپ کے لئے دعا کیا کیا ہے کبول ہو نہ ہو کیا ہے بھر حضرت عبو بکر سے گفتگو نہیں کی آپ کہیے گا اچھا اتنے سنگ دل تھے بی بی فاتما سنگ دل نہیں تھے اتنی زوردست تکلیف ان کو ہوئی میری چیز میرے اببہ کی چیز آپ نے آپ کو دیا جایا اور آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ میرے اببہ کو بھی نہیں چیندے اور ہم کو بھی نہیں چیندے ہیں لانت اللہ اللہ کوئی بھی ہو بھائی معاف کیجئے یہاں پر ہم گستاکی نہیں کر رہے ہیں ہم کسی صحابہ کے گستاکی نہیں کر رہے ہیں جو سچ ہے وہ سچ ہے لیکن ہا ایک بات اور کہہ دیتے ہیں ہم ابو بکر حضرت عبو بکر صدیق کا بہت عزت کرتے ہیں اور دادا حضور بھی کرتے تھے کیوں اس کے پیچھے جب ہم وجہ پتا کیے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبو بکر صدیق نے آخر دم میں جا کر بی بی فاطمہ سے معافی باندھ رہی تھی اس لئے ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کو برا کہیں اس لئے عوارس پاک نے بھی تمام صوفیہ نے خاموسی اختیار کیا لیکن جو لوگ ان روایت کو نہیں مانتے ہیں معافی والی بات جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ لوگ آج بھی ان کو الٹی صدی باتیں کرتے ہیں اور بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی زمرے میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو کہانے کا مطلب کیا سچائی ہے بی بی فاطمہ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اول خلیفہ صدیق اکبر سے ناراض رہی کیونکہ ناراض رہنا انسان کی فطرت بی بی فاطمہ کی سنت ہم انسان ہی ہیں ٹھیک ہے تو ویسے حالت میں ویسے لوگوں سے نظرانداز ہونا یا ڈینائی کرنا یا بیزار ہونا یہ کفریہ علامت نہیں ہے یہ شرکیہ علامت نہیں ہے یہ سنت بی بی فاطمہ یہ سنت رسول ہے رسول پاک بھی بہت سے لوگوں سے ناراض رہا کرتے تھے کچھ لوگوں سے تو ایسے سر جبار گھما لیتے تھے جب آتے تھے تو سر گھما لیتے تھے کیوں جو لوگ ان سے وفاداری نہیں کرتے جو لوگ ان کے ساتھ دھوکھا دھڑی کرتے ان سے آپ بیزار بھی ہوتے اور یہ بھی تعلیم دیتے کہ بیزار ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح جائے سردہ ایسا ہوگا سیطان بھی صحیح آدم بھی صحیح یزید بھی صحیح حسین بھی صحیح اچھا ایک کنسپٹ یہ بھی ہے کہ دونوں صحیح مجھے ابلیس میں بھی کچھ چھپی معلوم ہوتی بہت اچھی بات ہے ابلیس میں بھی جو ہے اللہ کا دوست ہے دوسمن نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھجیے اس بات نوٹ کیجیے اس بات لیکن کیا ابلیس کو فالو کریں گے اس میں بہت سی صوفیہ کی جماعیت کنفیوز ہے ایکرم تو وہ ہے ایکرم تو وہ ہے ایکرم تو کھو دے ایکرم کھو دو اچھا ایکرم کھو دے ایکرم کھو دے تو ابلیس ہے کہ سجدہ کرو گے کہ سجدہ آدم ہے سجدہ آدم ہے نجی سجدہ کا حکم کس کو ہے فاس جدو للملائکت نہیں کس کے لئے سجدہ کا حکم ہے ارے اس میں بھی ابلیس میں بھی اللہ کا نور آدم میں بھی اللہ کا نور تو کیوں نے اللہ تعالیٰ کہا کہ چھوڑ چھوڑ سجدہ کیا دکھت آدم کو نہیں تو ابلیس کو کرلو کیا دکھت ایسا کہا نہیں کہا کچھ لوگ اس میں بھی فسے ہوگے اور سب تو اللہ کا نور ہے جدھر دیکھو اسی کا نور ہے تو سب کو سجدہ کرو گا جس کو سجدہ کا حکم ہے اس کو نہ کرو گی نہیں اسی طرح سے دادا نے بھی کہ چلیے مجھے ابلیس میں بھی کچھ چھوپی معلوم ہوتی ہے ابلیس بھی صحیح ہے ابلیس بھی کہیں الگ سے کیا نام ہے بھونجا چاہ کھاک نہیں آیا بھونجا چاہ کھاک کیا ہے کہ لڑو کیا کھاک آیا ارے وہ بھی تو اللہ کا نور ہے اللہ کا بہت بڑا ڈیوٹی نبھارا ٹھیک ہے اللہ کا ڈیوٹی نبھارا جو ڈیوٹی کو نلیا وہ نلیا بڑیا کیا لیکن کیا ہم اس کو فالو کریں گے آپ کو قرآن کیوں اتارا اس سے دور بھاگیے نہیں حدوام مبین حدوام مبین نہیں کہتا ہے تو تمہارا کھلا دسمن ہے تو ابلیس تمہارا کھلا دسمن ہے تو اس کی تاریف کرو گے ارے ٹھیک ہے حقیقت جان گئے مارفت جان گئے بہت اچھا خوش رہو نا خاموس رہو نا لیکن ساجدہ اس کو نائے کرو جہاں پر ابلیسیت ہے وہاں پر ساجدہ نہیں کرو اور یہی تعلیم مولا علی اور امام حسین نے دیا کہتا ہے امام حسین نے کیا کوئی خاص بات تو نہیں بتا نہیں بتایا یہی بتا ایسا ما سمجھو کہ جو امام حسین وہی اجید بھی ہے وہ بھی تو کلما پڑتا تھا کیوں نے جھوکیا جھوکیا جاتے اس کا آگے تو کیا ہویا اس میں بچے لوگ کنفیوج رہتے ہیں اور بڑے بڑے پیر لوگ بھی کبھی کبھی اللہ معاف کرے ان کو ہدایت دے پیر لوگ بھی کنفیوج رہتے ہیں اور اس طرح سے کیا ہوتی ہے گمراہی پھین جاتے ہیں معلوم ہوا کہ غلط کو بھی پوجنا شروع کر دیئے اور صحیح کا تو پتے نہیں تو سجدہ کہاں کرنا ہے آدم کو کرنا ایبلیس کو نہیں کرنا ٹھیک ہے دونوں صحیح تو صحیح کہنے سے نہیں ہوگا جو حق پر ہے اس کے ساتھ ہو جائیے جو باطل اس کو چھوڑ دیجئے نہیں تو سمجھ لیجئے انجام اس کے ساتھ ہوگا امت سمجھئے اگر حسین کے ساتھ ہے تو انجام حسین کے ساتھ اور یجید کے ساتھ انجام یجید آپ کو بھی بھوگتنا پڑے گا ایمت سمجھئے کہ یہ کام کیجئے گا یجید کے ساتھ آپ فائدہ ملے گا حسین والا نہیں ملے گا قیون ملے گا تو ہم یہ کہا رہے تھے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں اب ایک بات اور جہن میں آگئی ہے وہ بھی قادر دے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کلیجہ چوایا تھا ہے مانو حبسی ابن حرب حبسی ابن حرب تواریخ میں آتا ہے کہ وہ مارنے کے بعد کلیجہ نکال کے لاکہ ہندہ کو دیا ہندہ چوا گئی تو وہ جو حبسی بن حرب تھا جب نام یاد رکھی بڑا بہت حبسی بن حرب فتح مکہ جب ہوا ہے تو آکے مسلمان ہو گیا سنیے کہانہ ہلو اور اس کے بعد کلیجہ چوایا رسول پاک کو تو خبر تھی کہ کس نے کیا ہے وار کس نے کیا کہ ساری کہانی ان کو معلوم تھی جب مسلمان ہونے آیا تو مسلمان ہو گیا دیکھے اور پہچان گیا کلمہ بھی پڑھا دی کلمہ پڑھا دے مسلمان ہو گیا اب وہ مسلمان کیا ہوا یہ سمجھ رہے ہیں جان بچانے کیلئی جسے ہوتے تھے لوگ بچنے والے ایمان والے نہیں آمان والے ایمان والے نہیں آمان پانے کے لیے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے کہوں نے کہا اب مسلمان ہونے کے علاقے اب اب ن cubتنا کرنا تھا کر گجرے اب تو ہم ہار گئے اب کیا کرے اب چلو تھنڈے بستے میں بیٹھ جان کے گئے حجور ہم تو آگے مرافق یہ مرافقانہ حرکت آگیا رسول پاک دیکھے مسلمان کرنا تو بھائی رحمت اللہ علیہ وسلم نہیں کر سنو سنو تم میرے سامنے کبھی مت آنا تم میرے سامنے کبھی مت آنا جب ہم تم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے چچا حضرت حمزہ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے اور میرے اندر تکلیف ہونے لگتی ہے اس لیے مسلمان تو ہو گیا ٹھیک جو ہونا تھا ہو گیا میرے سامنے مت آنا تاریخ گواہ محترم حبسی بن حرب رسول پاک کیا آخر دم تک سامنے نہیں آیا کیا سمجھیں گے آپ اب آپ کہیں گے کیسے رحمت اللہ علمین تھے جب اتنا نفرت کرتے تھے نوز باللہ منزل یہ کوئی نفرت ہوئی یہ نفرت ہے ارے یہ حقیقت ہے انسانی فطرت ہے اور یہ حق ہے ہمارا سنت رسول ہے ہم ایسے لوگوں سے ناراض ہوں گے ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے ناراض ہونا چاہیے آپ جو آپ کے ساتھ بہت بڑا نقصان کیا ہو صرف آپ کے ساتھ نہیں اللہ رسول کے ساتھ اللہ رسول کے مسن کے ساتھ صوفیہ اکرام کے مسن کے ساتھ جو آپ کو تیس سال چالیس سال کے محنت پر پانی پھیر دے کیا اس سے آپ خوش رہیے گا اس کو آپ گلے لگا لیجئے گا جو پوری زندگی کے محنت کو آپ ایسا ہی برواد کر دے آپ کو پورا دین دنیا آپ کا نوٹ لے آپ اس کو گلے لگا لے نہیں یہ حکم نہیں ہے یہ حکم نہیں ہے ایسا کرنے اس میں کیرفل رہنے کے ضرورت ہے ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی سمجھ ہو ہم لوگ آپ کو باطل کو پاچانے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھی توفیق ہدایت دے کے وہ ان معاملات پر غور فکر کر کے سنجیدگی سے ان موضوعات کو سمجھے اور ہماری مجبوری کو سمجھے ہماری مجبوری کو سمجھے کہ ہم اگر کسی کا ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری مجبوریاں کیا ہے اگر واقعی قسم خدا کی حضرت عبو بکر صدیق کے طرح سچے من سے آخر دم تک بھی اگر وہ معافی مانگ لے ہو ایسا انسان آپ سے تو آپ اس کو بکس دیجئے اور ہم بھی سب کو بکسنے کیلئے تیار ہے آپ کو بھی بکسنے چاہیے کیوں سنتیں رسول ہے سنتیں بی بی فاتمہ ہے لیکن کب سچے دل سے آپ سے اگر کوئی معافی کا طلبگار ہو تب point to be noted چھل کپٹ سے آپ کے پاس آتا ہو آپ بار بار اس کو معاف کرتے ہو بار بار وہ مکر جاتا ہو ویسے کمینے پر ہزار بار لانت ویسے منافق پر سوا بددوہ کے کچھ نکال ہی نہیں سکتی ہے اللہ رحم فرمائے ہم لوگوں کو نیک توفیق و ہدایت دے ہم لوگوں کو بھی اصلا کرے اور ویسے لوگوں کو بھی اصلا کرے اور اس کو بھی صحیح راستے پر لائے آمین سمامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتکا یارم راہمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی